اللہ علیہ وسلم 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 جانا ہے لائے کے عبادت مانتا ہوں اب چلے تاکہ موسیٰ اس سے کہہ دینا کہ تیری عبادت تو کیا پتہ تو دن کے بعد چل جائے گا کہ تیری عبادتیں کس منظور پر ہیں تیری عبادتیں کس نہج پر ہیں اب یہ آدم کو ایک سفر درکار آیا یہ سفر پر نکلے اور جب یہ آدم ایک سہرہ سے ہوتے ہوئے مزر رہا تھا جو آب و دالہ اس کے پاس تھا وہ سب راستے میں ختم ہو گیا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اب شدت کی دھوٹ ہے یہ چلا جا رہا ہے تو اب پیاسے ہوتے کا پپڑی جم گئی اور انرکان خوش ہو گیا انقریق تھا کہ اس کے رو اس کے جسم اسے نکل جائے اپنا پیاسا تو کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے کہ جو اپنے کہانے پر مشکیزہ رکھے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس عابد نے کہا اے بھائی مجھے پانی بلا دے کہا کہ پانی تو بلا دوں گا یہ بتا کہ اس لکھ دکھ سہرہ میں تیرے پاس ایک جائز پانی کے عوض کیا دے گا تو فوراں کہا کہ میں اپنی اس پانی کے عوض آدھی عبادت پر گھنے دیتا پانی پھر آیا اور پھر یہ سکون ملا تو سمر پر پھر بلا تو راستہ میں پھر وہی ہاتھ ہوا پیاس کی شدد شدید تھی پھر پیاس بڑھی تو پھر بڑھی کہ اگر کوئی مجھے اس سہرہ میں پانی ملا دیتا تو کتنا بہتر ہوتا تو دیکھا کہ پھر وہی شخص سامنے سے چلا ہاں رہا ہے پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پانی بزا دے کہا کہ اس پانی کے عوض کیا دے گا دیکھئے آگر اس کو دیکھنا چاہئے تھا کہ جب یہ شخص پہلے پانی لے کر آیا اور پھر میرے سامنے سے چلا ہاں رہا ہے اس وقت بھی سامنے سے آ رہا تھا اور ابھی سامنے سے آ رہا ہے اس میں پانی مانگا اور مانگنے کے بعد جو آدھی عبادت میں دیکھیں وہ پوری عبادت میں کتنے پانی کے بندے دو گلاس کے عوض دو پانی کے گلاس کے عوض پوری عبادت دے دی پھر یہ چلا پھر وہی پیاس کا غنبہ تاریخ ہوا اب انقریب پھر دیکھا وہی شخص چلا رہا ہے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دے کہا کہ یہ بتا کہ مجھے پانی کے عوض کیا دے گا پانی کے بندے کیا دے گا تو فوراں کہا بھائی جو میرے پاس تھا وہ میں تجھے دے چکا ہوں جو عبادت میں تھیں وہ میں تجھے دے چکا ہوں اب میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ بھلکنے لگا اس سے ان دماز کرنے لگا پجے سے اس نے اسرار کرنے لگا تو اس نے پانی نہیں دیا تو ایک جملہ کہا کہا کہ تو انہی ہی باتوں پر ہمارڈ کرتے تھے کہ انہی ہی عبادت کے بارے میں کچھتے تھے کہا کہ تیرے لئے عبادت کا پتہ چل گیا تیری یہ عبادت صرف دو کی رازبانی تھی اور عبادت صرف دو کی رازبانی تھی اب یہ چلا تو فوراں فرشتہ سے کہا کہ تُو نے مجھے نہیں پہچانا مجھے اللہ نے پھیجا ہے میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے تیرا امتحان لینے کے لئے پھیجا تھا جس میں تُو نالام ہو گیا اب تیرے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں بچا ہے لیکن یہ عابد ہے یہ عام انسان ہے کہ جو کھمن کرتا ہے غرور کرتا ہے لیکن جب انسان یہ سوچتے ہوئے اقوال موسمی پر عمل کرتے ہوئے عبادت کرے گا کہ جو میں یہ عبادت کر رہا ہوں یہ سوچتے کر رہا ہوں کسی شوق یا کسی خوف سے نہیں کر رہا ہوں نہ جانب کی شوق میں کر رہا ہوں نہ جانب کے خوف سے تو اب انسان کر رہا ہوں کیسے تو اب عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اسے لائے کے عبادت جانا ہے تو دیکھیں کہ عبادت اگر نہیں بتانے چلا ہو آپ دیکھیں جب آپ سورہ موسمی اٹھائیں گے تو اس میں سرکار کی عبادت کا تذکرہ ہوگا اور جب عبادت دیکھیں گے تو پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو آوائی تھی کہ میرے کملی رہنے والے یہ رات رات بھر عبادت دیکھیں گیا اس لیے عبادت میں ہاں کیا اگر تاریخ کیا کہ جب عبادت کرتے تھے آپ عبادت کرتے تھے تو پیر اوپر برم ہا جائے تھا رات رات بھر عبادت اگرہی میں لگ رہے تھے کائے حبیب اتنی عبادتیں نہ کیا کریں یا تو کچھ کچھ سے کم کرتے یا کچھ آدھی رات رات بھر عبادتیں نہ کیا کریں تو اب سرکار برو آدم وہ منا کیا کہا ہے کہ اتنی عبادتیں نہ کیا کریں لیکن ایک جگہ پر سرکار تو آدم کو حکم دیا گیا ایک جگہ کائے اتنی عبادتیں نہ کیا کریں اور دوسری جگہ پر حکم دیا کہ میرے حبور اتنی عبادتیں کرو یہاں تک کہ تمہارا آخری وقت آجائے رہلت کا وقت آجائے آخری وقت تک عبادتیں کیا کرو معنی ایک جگہ تو تم اپنے آدم کو مننا کر رہا ہے دوسری جگہ حمد بے رہا ہے معنی یہ کونسی عبادت ہے کہ حمد بے رہا ہے معنی یہ کونسی عبادت ہے کہ جس کا حمد بے رہا ہے یا تاریخ اس وقت تو فرح بوش کر سکتی ہے کہ جب سرکار کا آخر وقت ہے رہلت کا وقت ہے انسان کا وقت ہے آپ کا سر مبارک جناب ام المومدین کے سانوے مبارک پر رکھا ہوا ہے تو اس وقت سرکار نے ایک آواز ملت کی پید اوہ علیہ حبوبی میرے حبیب کو بلایا جائے میرے حبیب کو بلایا جائے تو تاریخ کے لئے جناب ام المومدین نے اپنے باوہ جان کو بلایا پھر دوسری بات تو انہوں نے اپنے چچا جان کو بلایا پھر دوسری بات کہا ادعو علیہ حبیبی جب تیسری بات کہا ادعو علیہ حبیبی پھر چوتھی بات آرہی کے لئے کہ سرکار کی فیشانی پر جلالت کے بل پڑ گیا فرد کہا ادعو علیہ حبیبی تو جناب ام المومدین کہتی میں سمجھ گئی کہا کہ نہ یہ میرے بابا جان کو بلانا چاہتے ہیں نہ میرے چچا جان کو بلانا چاہتے ہیں میں سمجھ گئی کس کو بلانا چاہتے ہیں اوراں میں نے علی بن عمی طالب کو بلایا میں نے علی بن عمی طالب کو بلایا اب جیسے ہی سرکار نے علی کو آتے ہوئے دیکھا سرکار نے علی کو آتے ہوئے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ سرکار کو شکون مل گیا جیسے قرآن کو قرآن مل گیا ہو جیسے کہ قرآن کو قرآن مل گیا ہو سرکار نے جب لکھا ہے علی میرے قریبوں علی قیم آئے علی بیر جاؤ علی بیٹی اپنے سانوں کو تکیئے کے مانی کر لو اور میرے سر کو اپنے سانوں پر رکھ لو میرے سر کو اپنے سانوں پر رکھ لو ادھر سرکار نے سرکار کے سر کو اپنے سانوں پر رکھا اور علی اپنے چہرے کو میرے چہرے کے سامنے کر لو میں گوں گا یا رسول اللہ آپ نے امسان کا وقت ہے رہلت کا وقت ہے یہ آپ کیا فیلت جام دے رہے ہیں اے علی میرے قریب اٹھ جاؤ اور اپنے سانوں کو تکیئے کے مانی کر لو میرے سر کو اپنے سانوں پر رکھ لو اپنے چہرے کو میرے چہرے کی طرف میرے چہرے کے سامنے کر لو دوستور سرکار جواب دیں گے کہا کہ تجھے نہیں معلوم ہے میں آخری وقت میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں میں علی کے چہرے کو دیکھنا چلا جاؤں گا عبادت ہوتی چلی جائے گی ابھی ہر کائلات کا رسول بھی آدم عبادت کرتا ہے وہ آدم کی چہرے کو دیکھا دنیا والوں کو بتا دیا کہا کہ آدم کا چہرہ آدم کا چہرہ نہیں بن گئے وہ جھلالہ ہے اللہ کا چہرہ ہے آخری بار مسلم نے اللہ کی چہرے کو دیکھا اور عبادت ہوں اور ان کی عبادتیں آپ دیکھیں کہ جب کوئی ہمارے چھتے عبادت ان کو دیکھا تھا کیا چھوڑا جاتا سکتا ہے یہ جو کہا تھا سرکار آپ کی ربادتیں آخر کو مثال ہیں آپ کی ربادت کے برامر کسی کی ربادتیں نہیں ہیں دیکھئے عربی میں دیکھئے لفظ ہوتا ہے اسم ایک ہوتا ہے اسم مبالکہ دیکھئے اسم کہتے ہیں اسم اور اسم مبالکہ محمد اگرہ تب ہی کہتے ہیں مبالکہ آرائی منگی جی اتنا محق پڑھائیے سجاد سجاد کہتے ہیں کہ جہاں سے جہاں سجدوں کی میراج خط ہوتی ہے ہاں سے سجد سجاد کی عبادتوں کا آغاز ہوتا ہے سجدوں کا آغاز ہوتا ہے آگو کس نے کہا حضرت اندرہ آپ کی عبادت جاتے بہت سار ہے آپ کے برابر کوئی عبادت نہیں کسکتا بجیسے یہ جملہ کہا خورت امام نے کہا اے بیٹا باقل جاؤ اپنے جد کر صحیفہ کو اٹھا کرنا اب ادھر امام محمد باقت اللہ ہے خود لینے کے بعد بتایا کہا کہ اے میرے چاہنے والے ہاں میرا یہ عالم میری عبادتوں کی وجہ سے یہ بلد نہیں یہ عبادتیں میرے سہدوں کے زور سے ہیں اور یہ بلد نہیں میرے بلد کی وجہ سے ہے لیکن میرے جد کی عبادتیں آدم کو لے مثال ہیں کہ جس کی ایک ضربت عبادت زملین پر دھاری ہو اس میں عبادت کا کیا عالم ہوگا اس کی عبادت میں زربت ہوگا کیا عالم ہوگا یہ عالی کی ایک ضربت عبادت زملین یعنی پوری قائد ناک پر سنین اور آسمان پر دھاری ہو یہ ہے امام کی عبادتیں اور امام امسود رہے دوا گیا کہ حمل جد امام محر و عبادت ہے کہ یہ ایک شور بچا کہ امام محمد باقیر کوئے میں چلے گئے کیونکہ یہ نہیں کہ سکتے کہ کوئے میں گر گئے کیونکہ سرکار امام کے قدموں میں ننجوش نہیں ہوتی اور نہ امام گلتا ہے بلکہ امام کہا اس تو جاتا ہے کہ جو گردوں کو سنبھالتا ہے کہ امام محر و عبادت میں ایک شور بچا کہ امام محمد باقیر کوئے کے اندر چلے گئے لیکن میرا امام محر و عبادت رہا تو سکول مسلح عبادت پر عبادت کرتے رہے خضر و خشن میں کوئی فرق نہیں آیا لوگ جمع ہیں لیکن فاطمہ بینت حسن بھی پریشان ہے کہا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں جیسے عبادت سے فارغ ہوئے تو امام گوے کے قریب آئے اور آنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا ایک گوے ایک گوے لا میری امانت کو واپس نہ دیں اب یہ بتائیے کہ امانت کہاں مانگی جاتی ہے کہ جہاں امانت حوالے کی جاتی ہو لیکن اگر آپ کسی کو امانت نہ دے تو یہ آپ کو آنسل کوئی آگے کہ ہماری امانت دیجئے تو آپ کہیں گے امانت دی کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمام نے حوالے کیا تھا اب جیسے یہ کہا ہے تو اے لا میری امانت کو واپس کر دیں تو ایک آباری اتنا بلد ہوا اتنا بلد ہوا اتنا بلد ہوا کہ امان اوپر آگئے بس سکر امان نے اپنی آگوشت اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جناب افاقہ دلتے حسن کے قیب آئے پرانے کے بعد کہا لو فاطمہ تو پتہ نامی فاطمہ نے چھوڑا کہا کہا ہے میرے والی والی سے میں آپ کی اعبادت میں مانے نہیں بنا چاہتی گروہ اٹھانے نہیں بنا چاہتی لیکن لوگ جمع ہیں اور آپ میرے والی عبادت میں ہمارا گوھے نظر ہمارا زرد جگر ہمارا قلعہ قلعہ گوھے میں گل گیا آگوگا تکندر ہے تو فورا امام نے جمعہ کہا ہے اے فاطمہ جب ایک بوا ایک نسوم پہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو فرمائے نسوم پہ کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے اے محمد راہ اے محمد راہ اے محمد راہ اے محمد راہ راہ اے محمد راہ اے 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 ہمارے ساتھوئے امام کے عبادت کا امام موسیٰ قاظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھوئے امام کے عبادتیں بھی آج میں مثال ہیں لیکن جب آپ تاریخ کو پڑھئے گا تو ساتھوئے امام کا ایک لغب ہے معمول اور ہمارے تاریخ میں پڑھائے کہ ایدھا ان کے وسیلے سے کوئی دعا مانگی جائے تو ہر بات نہیں ہو سکتے امام کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے ساتھوئے امام آید میں رہے ہیں جب آپ عبادتیں کرتے ہیں اتنی عبادتیں کرتے ہیں اور لوگ آپ کے عبادت یہ آنم اور نہر دیکھا آپ کی طرف معلوم ہو رہے ہیں جب بادشاہ وقت کو برداشت نہ ہوا تو بادشاہ نے بادشاہ نے ذہن میں ہی آیا کہا کہ امام کی مذہر امید کی جائے تک کو ذل دل روزوہ کیا جائے وہ نہیں جانتا کہ انسل و زندہ کا مالک و خدا ہے تو جیسے ہی انہیں جہاں تو اس زمانے کی اے ایسی حرابوں جو اس وقت بدنا میں زمانہ تھی اس کو بنایا گیا کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد تمہیں کام کرنا کہا کچھ نہیں کرنا ہے بس پید خانے میں جا کر تمہیں شور بچا دینا ہے اب یہ جب چلی ہے تو تاریخ اتیری سنتاز تو یہ درباد سے چلی ہے کہ ناستی ویرمز کرتی ہوئی تو ہوا کو ڈپٹے میں لے ہوا میں لیراتی ہوئی چلی اب جیسے ہی چلی ہے تاریخ اتیری پہنچی تو تمام سربالیوں کو اپنی طرح مخاطب رہتے ہوئے یہ جیسے ہی قید خانے کے دروازے پر پہنچی اور جو قید خانے میں دروازے دینا تھا اسے کہا کہ دروازے کھولو تو اس نے منع کیا راہتا رہا تو اس نے کہا تو نہیں جانتا کہ میں کس کی نمائندہ اب جیسے یہ قید خانے میں پہنچی تو عجیب منتر دینا کہ ایک نعیم اور لانتر جسم ہے اور اس کے اوپر ایک سفر سی چادر ہے جو ربادتِ الہی کا راہ ہے جب وہ سرپے میں کہہ رہا تھا سبحان رب منعالہ ورحمد سبحان رب منعالہ ورحمد تو اعواز قدرتا رہی تھی لبیگ لبیگ یا عبدی لبیگ یا عبدی اب تو اس منظر کو اقتزار کرے کی کب ایمام سعیدے سے سر اٹھائے لیکن ایمام اس سعیدے سے سر نہیں اٹھایا اب ذرا کے ایک شما کے دیتی وہی اگر وہ خانوں اگر ایمام سعیدے میں جائے تو شما کے سعیدے میں رکوم ایمام تو شما بھی رکوم ایمام کے ساسا چل رہی تھی تو اس نے دیکھا کہا کہ جس ایمام کی قیادت میں شما جس طریقہ سے ایمام اگر رکو کرتے ہیں تو شما بھی رکو کرتی ہے ایمام سعیدے میں جاتے ہیں تو یہ شما بھی سعیدے میں جاتی ہے تو فورد یہ کہتے ہوئے ایمام کی قیادت میں اپنے سر کو رکھ دیا کہا کہ بادشاہ مجھے دنیا تو دے سکتا ہے لیکن آخرت نہیں دے سکتا بادشاہ دنیا تو دے سکتا آخرت نہیں دے سکتا لیکن ایمام کی قیادت میں سر کو رکھ دیا جب آنے میں تاخل ہو گئی تو بادشاہ نے فوراں کہا کہیں فرزد زہرہ نے فرزد رسول نے اس کو عورت کو قدل کو نہیں کر دیا جا کر دیکھو اب جیسے ہی آئے تو آج ہی منظر دیکھا کہ جو ناشتی بھی رفس کرتی ہی آئی تھی وہ سعیدے میں قریب ہی ہے وہ ایمام کی قیادت میں اپنے سر کو رکھے ہوئے اب جیسے اٹھانا چاہتے تھے قریب آئے کہا کہ میرے قریب آنا میں پہلے جیسے نہیں رہ گئی ہوں میں پہلے جیسے نہیں رہ گئی ہوں اگر وہ مجھے دربار میں بلانا چاہتا ہے تو دربار سے زندان سے دیکھے دربار تک پردے جا احتمام کرا دیا جائے انہیں احتمام کرا دیا جائے اور اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو مردوں کو نہ عورتوں کو کچھیں دیکھئے عورت و خواتین کو پھیجا گیا دیکھئے اس کو بادشاہ کو سوچنا چاہتا تھا کہ جو عورت ناشتی ہوئی رمز کرتی ہوئی بہئی کو تو اس کو پڑھتے کہ کیا ضرورت مر گئی ہے کیونکہ کسی کو ضلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو اس کی عطم کو چھین دیتا ہے آیانے کے بعد جیسے یہ پہنچتی ہے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتا کہ تُو نے دربار میں کیا دیکھا اور کیا کیا کہا کہ وہی بتا دو کہ تُو میں نے دیکھا اور کیا فوراں کہاں بتاؤ تو بادشاہ ہی سوڑا تھا کہ امام میں توقیر ہو جائے گی لیکن یہ اسمت ہے قرآن کی آواز قرآن کی آئیت عبر کی آواز یہ بادشاہ اس لیے کہ ہم پروردگاریں اور قرآن میں وعدہ کر چکا ہے کہ اہلِ بیت کو حصے تُو رکھو گا اور تُو اہلِ بیت کے خریدیس پہنچانا چاہتا ہے تو نہیں پہنچا سکتا اب کہاں کہ بتاؤ کہاں کہ وہی بتاؤ جو میں نے دیکھا اور میں نے کیا کہاں کہ ہاں بتاؤ تو فوراں اس نے بتا کہ جب تستہ جدھا کہ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک سفر سین چانٹ ہے اور اس کے لیجے نحید اور ناگر جسم کن ہے جو سرد میں جس نے صبح کے بعد سرد میں سرودinsky تو سرد ٹو زہر سے مinderھا کیا نمازِ زہر کے بعد جو سرد میں سر پچھا تو سردے کو نمازِ آصر سے مرحل رہ دیا نمازِ آصر کے بعد جو سرد میں سر Missouri تو اپنے عبادت lle نمازِ بامری سے مرحل界 نماز کے مدرین کے بعد تو سردے میں سر رکھا اپنی عبادت کو نماز عشاء سے بھیلا دیا اپنے عبادت کے بطاری کہتی ہے کہ جیسے ہی عشاء کے بعد سردے میں سر رکھا تو عبادت کو نماز و شر سے بھیلا دیا اس در رات بھائی عبادتیں کرتے رہے جب میں نے دیکھا کہ اس نیج کی عبادت ہے تو میں نے یہ کہتے ہوئے ان کی قیادت میں اپنے شر کو رکھ گیا اے دادشاہ توریم تودہ سے جانم تو مل سکتی ہے جنم نہیں مل سکتی یہ کہ عبادت ہے کہ جس کے قیادت میں سر رکھنے سے دنیا بھی ملتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے اب یہ دیکھئے ایمان کی عظمت دیکھے گا اور تاریخ میں بس منزل کو قریب کر رہا ہوں جناب عمرہیم کے مدر آفوت رہے دیں گے جناب عمرہیم اتنے بڑے نعمال نواز کہ جب تک کوئی نعمال نہیں آجاتا تھا تو کھانا تراؤں نہیں کرتے تھے نہیں کھاتے تھے جناب عمرہیم کے مدر دو دن کی طرح گئے تو کوئی نعمال نہیں آیا تو دعا کی معبود پنور دلال کیا تیرے اس بجے سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ کوئی نعمال نہیں آیا تو جناب عمرہیم بہت سے کوئے ایک چوہائے پر جاگر خریف ہو گئی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ مزدور ہے جب دل کی طرف جانا چاہتے ہیں ایک کھانا کھلا ہے بچوں کی نیویں کھانا ملنا ہے تو اس سے بہتر کیا باپ ہو سکتی ہے جب ایک کھانا کھایا جیسے کھانا کھایا تو فوراں کہا ابراہیم آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے بچوں کے دیئے بھی دیا ہے اور اندی دیئے بھی دیا ہے ابراہیم تم ہم سے کچھ چاہتے ہو جناب عبراہیم نے کہا جب زیادہ عصرہ کیا تو فوراں کہا کہ کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو میرے خدا کو ایک ساندہ کر لوں بچے سے یہ جملہ کہا تو میرے خدا کو ایک ساندہ کر لوں بچے سے یہ جملہ کہا تو فوراں کہا ابراہیم ہمارے اور تمہارے اختلاف تو یہی ہے کہ ہم تمہارے خدا کی عبادت نہیں کرتے اور تم کہتے ہیں تو میرے خدا کی عبادت کرو ابراہیم ایسا نہیں ہو سکتا تو جناب عمرائی نے کہا کہ تم نے اس طرح کیا تو میں نے کہہ دیا اندر نہیں کر رہا چاہتے تو جاؤ لیکن غیرت نار تھے کھا کر جانے والے نہیں تھے غیرت نار تھے کھا کر بھاگنے والے نہیں تھے غیرت نار تھے جو رہا واپس آئے آنے کے بعد کا عمرائی یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کو کیسے سلطہ کیا جاتا ہے جناب عمرائی نے زبادنی پر دعوت کے پر اپنی کل کر کے بتایا کہ کیسے سلطہ کیا جاتا ہے کیسے دینہ وقت کی جاتا ہے کیسے سلطے کی جاتے ہیں اب جناب عمرائی نے جسے ایک پریکٹیکل بتایا اور آنے والے مزدوروں نے جیسے ہی سلطے میں سر رکھا تو جناب عمرائی نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پرورتگارا ساروں کو چھوکانا میرا کام تھا دیلوں کو چھوکانا تیرا کام ہے دیکھیں کہ پرورتگارا ساروں کو چھوکانا میرا کام تھا دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے آپ سمجھیں کہ امام میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ جو سر کو تو جھکا سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں جھکا سکتا دیکھیں وہ نبی ہوتا ہے کہ جو سر کو تو جھکا سکتا ہے لیکن دلوں کو نہیں جھکا سکتا لیکن جو ایک وقت میں سر کو بھی جھکا ہے اور دلوں کو بھی جھکا ہے امام کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا مون سر پر ہے لیکن پھر بھی ربادتیں الائی نہ مصبوب ہیں اسی ربادتیں اگر ربادتیں الائی کر رہے مون پہل سے گیر آنیا جائیں گے اور ربادتیں لیکن امام کی ربادتیں ہمیں جو اسی ربادتیں نہیں ہیں جب شب آشور آئی ہے جب بھر بریشان تھا اور بھر بہچے ہیں بہچے نہیں گئے اور مستر نہیں گئے اس طرح اب یہ عالم میں تیل رہا ہے بیٹے میں باب کو دیکھا کہ بابا بریشان ہے لیکن آپ کو اس کے مسائل نہیں پڑتے ہیں ادھر دیکھا تو بیٹے میں بابا کیا آگا کیوں بریشانی بہتا ہے ہمارے باگ پر نو لاکھ کا نشکہ ہے کہا کہ بیٹا میں نشکہ نہیں بہتا ہے بل کہ تمہارا بابا جنت اور جہنم کی دریان جن رہا ہے بل کہ بابا بسم کری کہا کہ جسید کی خیمندی پر اکمان لگا کر آواز سن بچے سے ہی آواز پر سنا بابا یہ تکینا کہ آواز سنای لے رہی ہے کہا کہ خیام حسین کی طرف آواز کان لگا کر آواز سن تاکہ بابا خیام حسین سے جو آواز ملک ہیں تاکہ بہت ہے تو انتوں سے کہا کہ بابا ایک تو تصویر تحریر کی آواز آ نہیں ہے تو تو نہیں چھوڑے تو کچھوڑی آواز ہیں آلہ ناشت آلہ ناشت آلہ ناشت آئے ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہیں عزاداروں کہا جو بیٹا ان آوازوں کا مجھے کوئی نہیں بلکہ دکھانا بابا ہے عزاداروں ہر مشرمات ہوئے امام سماحیمہ کی ہر قربان امام کا قربان ہو گئے لیکن عزاداروں ایک روایت پڑھ کر میں منزل کو تمام کروں گا جب یہ قافلہ کربلا سے ہوتا ہوا یہ دھوٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے اور ایک ایک ظالم کو بنا کر یزید نے جب سوال کیا کہ کنی کیا ظلم کیا ہے کنی کیا ظلم کیا ہے کہ ایک ایک نے اپنا ظلم کو بیان کیا لیکن عزاداروں نے ایک ظالم کربلا میں بہت تھا کہ جو پتھر چلا کے لیے محسوس کیا گیا تھا عزاداروں نے کربلا میں کس نے پتھر چلا ہے تو اسے بلانے کے بعد کہا کہا کہ تم نے تو ظلم کیا تو انہیں کیا کہا سلم کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں یہ ظلم کیا ہے وہ ظلم کیا ہے تو وہ گزید سوال کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تُو ظلم کر رہا تھا کہیں کجھے رہن بھی آیا ہے کہ تیرا تم بھی پسید رہا ہے کہا کہ ہاں وہ بگاں ایسے ہیں کہ کہاں میرا قلعہ جا دلے موں کو آ گیا اگر کہاں دلوں کو ایک مقام ہے کہا کہ ظالم میں بیان نہیں کر سکتا کہا کہ بیان کرو کہا کہ ان مقام تو وہ ایک ہے کہ جہاں زہرہ کا پورے نظر زہرہ کا نفت دمر کمزیر پر دگمگا رہا تھا اللہ دلو رہے گا لازدین پر دگمگا رہا تھا حسین کی پہشانی میں ایک تیر لگا تھا اور جیسے ہی میں نے وہ پتھر اس تیر پر مارا جو حسین کی پہشانی نے لگا ہوا تھا وہ تیر پہشانی سے عدادارے بسدگی دل گیا بس عداداروں کو کہتا ہے پھر زہرہ کا لار زہرہ کا نفت دمر سکا زیر کے زمین پر آیا ایدھر کے تیر و دار ایدھر کے تیر و دار علیہؑ انکہی ساتھ انکہی پہشانی کھانی چاہتا ہے تاکہ ہم کاملے گروہ سے گروہ اور جدانتا ہاتھ تو ہم کاملے گروہ موسیقی 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 محادث فرمائے برچن سناب کو سر بلندی عطا فرمائے برچن کوفر و نفائے کو سر نیجول فرمائے ماں بودی دنیا ظلم و جور سے برسکی ہے اب اپنے آخر حجت کے ذو خدمت عاجیل فرمائے عاجیل فرمائے فرحای امام جارلو اصلاح ممتراتے ممنی اعلان صفحہ خرمائے انشاءاللہ کنبان نماز مقربین سیطا خانمی مدن سے اصلاح کا انعقاد کریا مجھے دماؤں میں صرف علی شہکن سے پہلے 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 پہلے